نحمده و نسلی علی رسولِهِ الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ شابان کا مہینہ اور اس کی پندرمی رات اس کی عظمت تو بہت بڑی ہے لیکن پندرمی دن کا روزہ بہت اہمیت کا حامل ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قومو لیلہا فسومو یومہا رات کو عبادت کرو اور دن کا روزہ رکھو یہ نفلی روزہ ہے فرضی روزوں سے فرض کاموں کو تو لازمی ہی کرنا پڑتا ہے اس کے بغیر تو چھٹکارہ نہیں ہے اور نفلی عبادت نفلی روزہ جو کہ فرض نہیں ہے جب بندہ یہ عمل کرتا ہے جو فرض نہیں ہے اللہ اس سے بڑے خوش ہوتے ہیں فرشتوں سے بھی اللہ مخاطب کر کے کہتے ہیں دیکھو تم نے تو کہا تھا کہ ہم تیری عبادت کے لیے کافی ہیں اب دیکھتے نہیں ہو اس بندے پہ میں نے روزہ فرض نہیں کیا نوافل فرض نہیں کیے لیکن اس کو اتنا شوق اتنی محبت یہ نفلی کام بھی خوش ہو کے کرتا ہے سارا دن بھوکھا پیاسا میری رضا کی خاطر رہا اور یہ تعریف انسان کی ایمان والے کی فرشتوں کے سامنے جب ہوتی ہے تو فرشتے بھی حیران رہ جاتے ہیں اسی لیے انسان کے مقام کو فرشتوں سے بھی اعلیٰ اور افضل بتایا گیا بشرتے کہ خالص اللہ کی رضا کی خاطر یہ عمل کرے اس میں نام نمود اور دکھلاوہ نہ ہو یہ بڑی خاص بات ہے اگر ذرہ بر بھی ریاہ آگئی دکھلاوہ آگیا تو یہ ساری عبادت ضائع چلی جائے گی بس اس رات کو اور اس کی عظمت کو اور اسی طرح دن کو جو روزہ رکھنا ہے اس کی تشہیر کرنے کی ضرورت نہیں صرف اللہ کو علم ہو اور بندے کو خالص اللہ کی رضا کی خاطر پھر آپ دیکھ لیں کیسے آپ کو سکون قلب نصیب ہوگا کیسے آپ کو راحت نصیب ہوگی کیسے آپ کی پریشانیاں دور ہوں گی آپ سمجھیں گے کہ اللہ کی رحمت میرے اوپر موصلہ دار بارش کی طرح برس رہے گی یہ معمولی چیز نہیں ہے بہت بڑا اللہ کی طرف سے انعام ہے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اللہ رب العزت اپنی شان کے ساتھ اور اپنی آلہ شایان شان کے مطابق آسمان دنیا پہ جلوہ فروض ہوتے ہیں لوگوں کے دل نرم ہو جاتے ہیں اور پھر افتاری کا وقت جو ہوتا ہے وہ بہت ہی قیمتی وقت ہوتا ہے اس وقت جو بھی دعا مانگی جائے اللہ وہ دعا قبول فرماتے ہیں اس لیے خاص طور پر خیال رکھیں آخرت کی منزلیں بڑی مشکل ترین منزلیں ہیں قبر حشر کی منزل بہت مشکل ترین ہے جہنم بہت بری جگہ ہے جسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہت برا ٹھکانہ ہے ان چیزوں سے پناہ مانگیں جنت کی طلب کریں اپنے بچوں کے لیے اہل و آیال کے لیے ماں باپ کی بخشش اور مغفرت کے لیے جن کے دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں دعائیں مانگیں آپ کی دعا مانگنے میں تو دیر ہو سکتی ہے لیکن قبول ہونے میں دیر نہیں لگے گی اس لیے اللہ فرماتے ہیں بندے تو میری چوکھٹ پہ آ کے تو دیکھ جبینِ نیاز کو جھکا کے تو دیکھ مجھ سے مانگ کے تو دیکھ میں تیری نہ سنوں تو پھر کہنا یہ بہت مبارک رات بھی اور دن بھی اور دن کے روزے کی بڑی فضیلت ہے اگر آپ شابان کے مہینے کی یہ پندرمی رات کو عبادت بھی کر لیں اور دن کا روزہ بھی رکھ لیں اگلے شابان تک اللہ رب العزت کی رضا اور رحمت آپ کے ساتھ شامل حال رہے گی اور آگے اللہ رب العزت پھر آپ کو توفیق عطا فرمائے گا اور اللہ ہمیں اس دنیا کے اندر بھی اور آخرت کے اندر بھی مکمل کامیابی نصیب فرمائے ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں شیئر کریں ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں اور ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اللہ آپ کا حمی و ناصر رہے انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت دیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ